روزہ رکھنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہوتا ہے در پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیاموا کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ تو ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی کیسے بنتا ہے وہ تقوی والا کیسے بنتا ہے دیکھئے میں نے روزہ رکھا یا آپ نے روزہ رکھا اب آپ اکیلے میں ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے پورے گھر میں کوئی نہیں ہے فریج میں بھرا ہوا ہے کھانے کی چیزیں فرل فروڈ رکھے ہوئے جو افطار میں کھانا ہے آپ کو وہ ساری چیزیں آپ نے فریج میں بھر کر کے رکھی ہے دیکھنے والا کوئی نہیں کسی کو نہیں پتا آپ کھا رہے یا نہیں کھا رہے ہیں آپ کو بھوک بھی لگی ہے پیاز بھی لگی ہے کھانے کا سامان بھی موجود ہے آسانیہ بھی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایک بندہ جا کر کے وہ چیز نہیں اٹھاتا ہے نہیں کھاتا ہے گویا یہ اس کا تقویٰ ہے جو اسے روک رہا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے جو اسے روک رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے گرچہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے یہی اس کا تقویٰ ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی گزارے ہاں انسان بری بات نہیں بولتا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے روزے کی حالت میں اس وجہ سے کہ وہ روزے سے اللہ رب العالمین یہی تو چاہتا ہے یہی تو اس کا مطلوب ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں وہ چیزیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اللہ رب العالمین کے خوف سے چھوڑ دیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں